کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آؤں گا آپ کے لیے اپنے لیے کتاب نگری تاخر گورا تساتھ کرونا وائرس کے پینڈیمک کی بات چیت اس وقت پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے اور جب ہم آج کے لاکڈاؤن کو دیکھتے ہیں خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کے اور چائنہ کے اور جو تباہی اب تک کرونا وائرس کے تحت ہو چکی ہے اور جس کے مزید پوٹینشل نظر آتے ہیں انسانیت کو کہ مزید تباہی ہو سکتی ہے تو مجھے لٹریچر کی ہسٹری کے تین نوول یاد آتے ہیں ایک نوول البرٹ کامیوس کا ہے جو الگیریان فرنچ رائٹر اور فیلوسفر تھے اور ان کو فرنچ لینگویج میں آپ البرٹ کامیوس بھی کہتے ہیں البرٹ کامیوس کے نوول پلیگ کے علاوہ مجھے نوول یاد آ رہا ہے گیبریل گارسیا مارکیرز کا love in the time of cholera اور بہت ہم اگر recent years میں دیکھیں تو ایک نوول ہمارے سامنے آیا blindness written بائی حوزے سارماغو جو ایک پرچگیز رائٹر تھے یہ تینوں رائٹرز اب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں کامیوس کا تو انتقال 1960 میں ہوا تھا ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے اور انہیں نوبل پرائز ملا تھا 1957 میں اور ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ نوبل پرائز جس بھی لٹریری رائٹرز کو جس بھی لٹریری جائنٹ کو ملتا ہے کوئی ضروری نہیں کہ ان کے کسی ایک پرٹیکولر بک پہ ملے وہ ان کے اوورال ورک پہ ملتا ہے لیکن سم ٹائم ان کو لٹریری ایوارڈ دیتے ہوئے نوبل پرائز والے منشن کر دیتے ہیں ان کے کسی خاص کام کو کرونا وائرس پینڈیمک آوٹ پرے کے کانٹیکس میں جو مجھے تین نوول یاد آ رہے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آج کی کتاب نگری میں ایک ہے البرٹ کانیوز کا پلیک دوسرا ہے گیبریل گارسیا مارکیوز کا لب ان دے ٹائم آف کولرا اور تیسرا ہے حوزے سارا مارگو کا بلائن نیس تینوں کو نوبل پرائز ملا پرابیلی نوبل پرائز کی ہسٹری میں لٹریچر کے نوبل پرائز کی ہسٹری میں وہ دوسرے ینگس رائٹر ہیں بیکرز ان کو نوبل پرائز ملا تھا 44 ایر کی ایج میں اور پھر جس دوسرے نوبل کا میں ذکر کر رہا ہوں لب ان دے ٹائم آف کولرا وہ نوبل پرائز گیبریل گارسیا مارکیز کو نائنٹین ایٹی ٹو میں ملا اور انہوں نے جو نوبل لکھا تھا لب ان دے ٹائم آف کولرا وہ اچھلی نائنٹین ایٹی فائز میں سپینش میں لکھا تھا اور وہ پبلش ہوا تھا انگلیش میں نائنٹین ایٹی ایٹ میں اس کا مطلب ہے کہ ان کو نوبل پرائز اس نوبل کے لکھنے سے پہلے ہی مل چکا تھا اس نوبل سے پہلے گیبریل گارسیا مارکیز کو جو انہوں نے بہت امدہ نوبل لکھے اس میں سے ون ہنڈرڈ ایرز آف پھر ان کے شارٹ سٹوریز کے کولیکشنز تھے جس میں ایک کولیکشن مجھے یاد ہے جس کا ترجمہ اجمل کمال صاحب نے اردو میں کیا تھا کہ کرنل کو کوئی خط نہیں لکھتا بہت ہی رولا دینے والی کہانی ہے برحال میں آج بات کر رہا ہوں کرونا وائرس کے پینڈیمک کے کانٹیکس میں مجھے جو تین کتابیں یاد آ رہی ہیں Plague, Love in the Time of Cholera اور Blindness اس وقت میں بات کر رہا ہوں Love in the Time of Cholera کے بارے میں Love in the Time of Cholera پر فلم بھی بنی دلچسپ بات یہ کہ ان تینوں نوبل پر فلم بن چکی ہے Plague پر بھی فلم بنی Blindness پر بھی فلم بنی برحال Love in the Time of Cholera پر جو فلم بنی وہ فلم بہت ہی نوبل کے قریب تھی Love in the Time of Cholera میں تین کریکٹر ہیں وہی کریکٹر نوبل میں ہیں وہی کریکٹر فلم میں چاہے ہوئے ہیں اور وہ جو تینوں کریکٹر ہیں ایک ڈاکٹر اربینو ہیں اور پھر فرمینہ داسا ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مین کریکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کریکٹر ہے فلورینٹینو عریسہ یہ تین مین کریکٹر اور تینوں پر نوبل چلتا ہے کہانی کیا ہے کہانی یوں ہے کہ ایک ٹین ایچ لڑکی فرمینا داسا اور فلورنٹینو آریسا کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے وہ بہت خط ایک دوسرے کو لکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کموں بیش ڈیلی خط لکھتے ہیں اور ان کو آپس میں بہت محبت ہے پھر وہاں پر کولرا کا ٹائم چل جاتا ہے وبا پھیل جاتی ہے تو ڈاکٹر اربینو سین میں آتے ہیں جو فرمینا داسا بیمار ہوتی ہیں اس کا علاج کرنے کے لیے آتے ہیں فرمینا داسا ایک آہ اشرافیہ کے گھرانے کی لڑکی ہے اور جو فلورنٹو آریسا ہیں وہ ان فیکٹ ایک میڈل کلاس گھر کے نوجوان ہیں اور ہمیں یاد رکھنے چاہیے آج کے کرونا پینڈیمک کے آؤٹ بریک میں کے دنیا میں بہت سارے پینڈیمک آئے اور بہت سارے پینڈیمک ایسے تھے جو بار بار آتے تھے جیسے ملیریا کئی بار آیا پھر پلیگ کئی بار آیا تھرٹین ہنڈرڈ سے پلیگ آیا پھر وہ کئی بار آیا اور جب البرٹ کامیو نے پلیگ پر نوول لکھا تو ان کے ذہن میں وہ ایٹین سیمنٹی تھری اور پھر نائنٹین ہنڈرڈ ارلی کے پلیگ کے تھے کچھ سینز اور اسی طرح جب love in the time of cholera میں وہ ایک cholera کا ٹائم جو ہے پینڈیمک کا وہ اوپر نیچے بہت دفعہ آتا ہے برحال ڈاکٹر عربینو جب فرمینہ داسا کو دیکھنے آتے ہیں تو اس کے بعد ڈاکٹر عربینو کی فیملی پرپوس کرتی ہے فرمینہ داسا سے تو فرمینہ داسا سے ان کی شادی ہو جاتی ہے اور بیچ میں سے جو ہیرو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے نوول شروع کچھ ایسے ہوتا ہے کہ ایک اسی سالہ ڈاکٹر عربینو ستر سالہ اپنی بیگم کے ساتھ رہ رہا ہے جو فرمینہ داسا ہے اور وہ ایک توتے کی جان بچانے کے لیے سیڑی لگا کر اوپر چڑتا ہے اور گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے اور اس کے بعد فنرل ہوتا ہے اور اب وہ ان کا جو پرانا دوستہ فرنٹینو عریسہ وہ ملنے آتا ہے اور وہ کسی قسم کا کنڈولنس نہیں کرتا اپنی پرانی محبوبہ کے ساتھ اور وہ اپنی پرانی محبوبہ کو کہتا ہے کہ میں آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہارا شہر مرے اور میں پھر دوبارہ تمہیں پرپوز کروں اور آج مجھے ففٹی ون ایئر نائن منتھ اور چار دن ہو گئے ہیں اس دن کا انتظار کرتے ہوئے تو love in the time of cholera میں جو ایک تھیسز ہے کہ وہ جو محبت ہے چھپی ہوئی فلرنٹینو عریسہ کی وہ اکاون سال نو مہینے چار دن تک چلتی رہتی ہے چونکہ ان دونوں کی شادی یعنی فرمینہ داسا اور ڈاکٹر عربینو کی شادی ایکاون سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے اور ان کا جو محبوب ہے فلرنٹینو عریسہ وہ انتظار کرتا ہے ایکاون سال نو مہینے اور چار دن اور وہ بات کرتا ہے وہ غصے میں آکے فرمینہ داسا نکال دیتی ہے گھر میں اور پھر بیک فلیش کے طور پر نوول واپس آتا ہے پرانی کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ سارے سیکوینسز آتے ہیں تو اپنی جگہ پر یہ ایک بہت ہی سٹرانگ نوول ہے اور ان دنوں جبکہ کرونا وائرس کا پینڈیمک پوری دنیا کو خوف میں لپیٹے ہوئے ہیں تو یہ نوول سب سے زیادہ لوگوں کو یاد آ رہا ہے اپنے ٹائٹل کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ذکر میں پلے گک کروں گا پرانا نوول 1947 میں پبلش ہوا ہے اس نوول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پلے گک کے بارے میں البرٹ کامیوس نے جس طرح کا سین بنایا جس طرح کا منظرنامہ پیش کیا ایسا منظرنامہ تھا نہیں برحال وہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں نہ البرٹ کامیوس نے کوئی اس کا دعویٰ کیا تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ ایک نوول ہے اسی طرح گیپریل گارسیا مارکیوس کبھی یہی کہنا تھا کہ یہ ایک نوول ہے اور پلے گک میں ایک بہت ہی جیسے آپ کہتے ہیں گرافک سیچویشن ہے کہ چوہیں مرے ہوئے ہیں ہر طرف لوگ ہسپٹلز میں ہیں اور بہت ہی بری سیچویشن ہے دنیا کو پلے گک نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور بلا شبہ پلے گک جیسا کہ میں نے کہا بہت سارے ادوار میں اس نے دنیا کو اٹیک کیا اور ملینز لوگ مارے گئے کولرا پہ ملینز لوگ مارے گئے اور اسی طرح ملیریا پہ ملینز لوگ مارے جا چکے ہیں تیسرا نوول جو ریلیٹیولی ریسنٹ نوول ہے حوزے سارا ماغو کا بلائنڈنس بلائنڈنس جو ان کا نوول ہے یہ ان فیکٹ پبلش ہوتا ہے نائنٹین نائنٹی فائف میں اور ان کو نوبل پرائز ملتا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں حوزے سارا ماغو پیدا ہوئے پرتگول میں نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں اور ان کا انتقال ہوا ٹو ٹین میں ٹوئنٹی ٹین میں یعنی دو ہزار دس میں ابھی دس سال پہلے ان کے نوول پر بھی دو ہزار سات میں فلم بنی بلائنڈنس پر اور یہ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ نوول ہے مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی بار اس نوول کو پڑھا تو غالباً نائنٹی نائنٹی نائن کا وہ مارچ کا مہینہ تھا اور اس نوول کو پبلش ہوئے کچھ سال ہوئے تھے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ان کو نوبل پرائز ملا تھا نومبر نائنٹین نائنٹی ایٹ میں تو جب میں نے اس نوول کو پڑھا تو میں پہلے اس کے پیراگراف سے پکڑا گیا یعنی میری پکڑ ہو گئی اس نوول کے ساتھ اور میں اتنا زیادہ ٹیچ ہوا پہلے پیراگراف کے ساتھ ہی میں اس نوول کی شدد کے ساتھ منسلک ہو گیا بہت ہی خوبصورت نوول ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور ٹرافک کا سگنل آتا ہے اور جیسی ٹرافک کا سگنل کھلتا ہے پیچھے سے ہارن بجتے ہیں لوگ کہنے کہ بھائی چلو اور اس شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے تو دکھائی کچھ نہیں دی رہا وہ ایک دم سے بلائنڈ ہو جاتا ہے خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک بلائنڈنیس کا کوئی پینڈیمک دنیا میں نہیں پھیلا کوئی ایسی ہسٹری میرے علم میں نہیں مگر اس نوول میں اس پینڈیمک کو یعنی بلائنڈنیس کا جو پینڈیمک ہے یہ ایک پیور فکشنل ایمیجنری پینڈیمک ہے جو حوزے سارا ماغوں نے کنسیو کیا اور پھر اس کے بعد اس کہانی کو انہوں نے کیسے بنا وہ ان کی مہارت کی انچائیوں کو اپنے جو ریڈرز ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے بہت ہی کمال کا نوول ہے کہ ایک نوولیسٹ کس طرح کنسیو کرتا ہے کہ ایک ایمیجنری پینڈیمک آئے گا اور وہ بھی آئی سائٹ ختم ہو جائے گی دنیا کی اور لوگ دیکھ نہیں پائیں گے گھروں میں بند ہو جائیں گے آئیسولیشن میں آ جائیں گے ان پر جبری آئیسولیشن آ جائے گا چونکہ جو بھی اس پینڈیمک کا شکار شخص کسی دوسرے سے ملتا ہے تو وہ بھی پینڈیمک کا شکار ہو جاتا ہے اور اس میں جو دنیا کی انفیکٹ صفاقیت ہے وہ پھر سامنے آتی ہے کہ جب لوگ بے باس ہو جاتے ہیں جب اپنی اپنی پڑ جاتی ہے تو پھر کیسے لوگ ایک دوسرے کم ماس بھی کھانے کو نہیں چوکتے ہیں اس نوول میں ایک خاتون ہے جن کی بنائی نہیں جاتی وہ بھی جو ڈیفرنٹ طرح کے کورنٹائن کے بنے ہوئے سیلز ہیں اس میں وہ بھی قید ہو جاتی ہیں اور وہ پیٹنڈ کرتی ہیں کہ ان کی بنائی چلی گئی مگر انفیکٹ ان کی بنائی نہیں جاتی وہ اس سارے منظر کو دیکھتی ہیں کہ لوگوں کی بیبسی کیسے انتہا پر ہے اور لوگ کیسے اس بیبسی کی وجہ سے صفاق بھی ہو گئے ہیں اور وہ بھی اس کہانی کو بیان کرتی ہیں اور جو مین کردار ہے جس کی آنکھیں سب سے پہلے جاتی تھی وہ بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں برحال یہ تینوں نوول میں آج کتاب نگری میں آپ کے ساتھ جو آج کی کرونا وائرس کا آؤٹ پریک ہے جو ایک پینڈیمک کا خوف ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے یورپ میں بھی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے کینیڈا میں بھی یہاں پر اب سکول بند ہیں اگرچہ سڑکوں پر زندگی رواند ہوا ہے بزنسز بھی چل رہے ہیں مگر مال بھی پارشلی بند ہیں پرٹیکلرلی اونٹی ایڈیو میں گریٹر ٹرانٹو ایڈیا میں تو وہ سچویشن تو نہیں ہے جو ان نوولوں میں دکھائی گئی ہے اور خدا نہ کریں کیسی کبھی بھی سچویشن ہو خدا جس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں بلشاہ نے کہا تھا جدگل سمجھ لئی تے رولا کی اے رام رہیم تے مولا کی خدا کو رام کہہ لیں اللہ کہہ لیں گاڈ کہہ لیں بھگوان کہہ لیں جو مرضی اس کا نام دے لیں میں خدا کو نیچر سمجھتا ہوں جو پوری یونیورس ہے وہ میرے لئے خدا ہے تو برحال ہم اسی پوری یونیورس سے اسی خدا سے جس جس کا جس جس طرح کا پرسیوڈ خدا ہے اس سے ہماری یہی دعا ہے کہ ایسی صورتحال تو نہ ہو نہ ہے لیکن یہ ناول مجھے آج شدت کے ساتھ یاد آ رہے تھے اور میں چاہ رہا تھا کہ پینڈیمک کا جو ایک خوف اس وقت چھایا ہوا ہے اس خوف کے عالم میں ان تینوں ناولوں کا تذکرہ ایک بار پھر کتاب نگری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کتاب نگری کے اگلے شو میں میں نوبل پرائز رائٹرز کے کچھ اور ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کا کتاب نگری دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ کتابیں جو پڑی جاتی ہیں مگر سمجھ نہیں جاتی ہے کتابیں جو لکھی جاتی ہیں مگر پڑی ہی نہیں جاتی ہیں کتابیں جو مقبول ہوتی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی ہیں کتابیں جو بے مسال ہوتی ہیں مگر مسالی نہیں بنتی کتاب نگری میں کتابوں کا چرچہ ہر ہفتے لے کر آوں گا آپ کے لیے اپنے لیے کتاب نگری تاہر گورا کے ساتھ